محترم طلباء کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتاب الحج شروع کرنے سے قبل بندہ نے مناسب سمجھا کہ چند تصاویر کی ذریعے مشاعر مقدسہ کی تفصیلات بیان کر دی جائیں جن سے انشاءاللہ تعالی کتاب الحج کا سمجھنا آسان ہو جائے گا مشاعر مقدسہ ان مبارک مقامات کو کہتے ہیں جہاں حج کے مناسق سر انجام دیے جاتے ہیں یہ پہلی تصویر مسجد الحرام مکہ مکرمہ کی ہے خلائی سیارچے سے لی گئے اس تصویر میں مسجد کے وسط میں خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ دکھائی دے رہا ہے جس کے گرد عاشقان الہی کا حجوم بھی واضح نظر آ رہا ہے بیت اللہ اور مسجد الحرام کا ایک اور منظر جس میں مسجد کے اندر چھت پر اور مسجد سے باہر ہر طرف تاحد نگاہ لوگ صفحیں بنائے نماز میں مصروف ہیں خانہ کعبہ کا قریبی منظر جس میں بیت اللہ کا دروازہ دکھائی دے رہا ہے دروازے کے ساتھ ہی خانہ کعبہ کے کونے پر حجر اسود نصب ہے یہیں سے تواف کی ابتداء کی جاتی ہے اور یہیں پر تواف کا اختتام ہوتا ہے تواف کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر حجر اسود کا بوسہ لیا جاتا ہے اور پھر دروازے کی جانب چلتے ہوئے بیت اللہ کے گرد سات چکر لگائے جاتے ہیں اور ہر چکر میں حجر اسود کا اسی طرح بوسہ لیا جاتا ہے جب سات چکر پورے ہو جائیں تو یہ ایک تواف مکمل ہوا ہر تواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے بے انتہا حجوم کی وجہ سے حجر اسود تک پہنچنا چونکہ نہائیت مشکل کام ہے نیزی سے دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ دور سے ہی حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کی جانب کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر پھر ان ہاتھوں کو بوسہ دے دیا جائے لوگوں کی سہولت کی خاطر سعودی حکومت نے حجر اسود کے سامنے زمین پر سنگ مرمر کی سیاہ پٹی بنا دی ہے سنگ مرمر کی سیاہ پٹی سے ہی تواف کی ابتداء اور اسی پر تواف کی انتہا ہوتی ہے تصویر میں یہ سیاہ پٹی واضح طور پر نظر آ رہی ہے جبکہ دوسرا خط تواف کا رخ بتلا رہا ہے کہ تواف کرنے والا اس رخ پر چلتے ہوئے بیت اللہ کے گت چکر لگاتا ہے یعنی دوران تواف بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف رہتا ہے حجر اسود کا ایک قریبی منظر حجر اسود کے گت چاندی کا بہت بڑا چمکدار حلقہ لگا ہوا ہے اس تصویر میں یہ دکھلایا گیا ہے کہ چاندی کے حلقے کے وسط میں حجر اسود آٹھ چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں لگا ہوا ہے بیت اللہ کی ایک اور تصویر جس میں بیت اللہ کا دروازہ دکھائی دے رہا ہے دروازے کے قریب ہی کونے پر حجر اسود کو دیکھا جا سکتا ہے بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ کو ملتظم کہتے ہیں ملتظم ان مقامات میں سے ہے جہاں مانگی جانے والی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں نیز اس تصویر میں مقام ابراہیم کی سنہری جالی کی نشاندہی بھی کی گئی ہے یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے نماز ادا کی تھی مقام ابراہیم کا ایک قریبی منظر آقب میں بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا دکھائی دے رہا ہے مقام ابراہیم کا ایک اور منظر اس سنہری جالی کے اندر وہ پتھر موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے بیت اللہ کی دیواریں تعمیر فرمائی تھی پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں جنہیں اس جالی میں سے بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے مقام ابراہیم پر نصب سنہری جالی کا اندرونی منظر چاندی کے چکٹھے میں موجود پتھر پر قدموں کے نشانات نمائی ہیں چاندی کے چکٹھے میں موجود حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے قدموں کے نشانات والے پتھر کی ایک اور تصویر ایک اور تصویر جس میں چاندی کے چکٹھے میں بند پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے قدموں کے نشانات نمائی ہیں ارکت چاندی ہے اور درمیان میں گہرائی میں سرخ مائل پتھر دکھائی دے رہا ہے جس میں درادیں پڑی ہوئی ہیں بیت اللہ کی ایک اور تصویر جس میں مقام ابراہیم کی سنہری جالی بھی نظر آ رہی ہے تصویر میں بیت اللہ کے ساتھ ہی نصف دائرے کی شکل کی ایک دیوار کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے بیت اللہ کا یہ حصہ حطیم کہلاتا ہے یہ بھی دراصل بیت اللہ ہی کا حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل ایک مرتبہ سیلاب سے بیت اللہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا تو قریش نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی اور اس تعمیر میں صرف حلال مال خرچ کرنے کی شرط لگائی مگر حلال مال کو جب جمع کیا گیا تو اس سے سارے عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی تھی چنانچہ کچھ حصے پر تو عمارت بنا دی گئی جاکہ باقی حصے پر چھوٹی سی دیوار بنا کر اسے اسی طرح چھوڑ دیا گیا یہی حصہ حتیم کہلاتا ہے مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب کسی عام شخص کی بھی یہ تمنا ہو کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز ادا کروں تو وہ حتیم کے اندر نماز ادا کر کے اپنی اس تمنا کو پورا کر سکتا ہے مسجد الحرام کی ایک اور تصویر تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک برامدہ باقی عمارت سے الگ ہو کر دور تک چلا گیا ہے اس برامدے میں سعی کی جاتی ہے اس برامدے کے ایک کونے پر صفا پہاڑی ہے جبکہ دوسرے کونے پر مروہ پہاڑی ہے صفا اور مروہ کے درمیان ساتھ چکر لگانے کا نام سعی ہے سعی کی ابتداء صفا پہاڑی سے کی جاتی ہے صفا سے چلتے ہوئے مروہ پہاڑی پر پہنچیں تو یہ ایک چکر مکمل ہوا پھر واپس صفا پر پہنچیں تو دو چکر ہوئے اس طرح ساتھوں چکر مروہ پر مکمل ہوتا ہے تصویر میں صفا اور مروہ کی نشاندہی کی گئی ہے تصویر میں نظر آنے والے دونوں گمبدوں کے نیچے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں موجود ہیں عمرہ صرف طواف اور سعی پر مشتمل ہوتا ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ مقات سے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھا جائے اور عمرے کی نیت کی جائے پھر بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جائے تو عمرہ مکمل ہوا اب بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر احرام اتار کر آم کپڑے پہن لیے جاتے ہیں دوسرے زاویے سے لی گئی مسجد الحرام کی ایک اور پرانی تصویر جس میں صفا مروہ کی نشاندہی کی گئی ہے صفا اور مروہ کے برامدے کا اندرونی منظر جس میں لوگ سعی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چھت پر دو سبز نشانات دیکھے جا سکتے ہیں سعی کے ساتھ چکروں کے دوران سعی کرنے والا جب بھی یہاں پہنچے تو ایک سبز نشان سے دوسرے سبز نشان تک ہلکی رفتار سے دور لگائے دورنے کا یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے اس نقشے میں ان مقامات کی وضاحت کی گئی ہے جہاں مناسق حج سر انجام دیے جاتے ہیں عمرے کا طریقہ تو مختصر طور پر بیان کر دیا گیا اب حج کا طریقہ بھی مختصرا یاد رکھیں حج کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی مقات سے احرام باندھ لے اور تلبیہ پڑھ کر حج کی نیت کر لے تو حج شروع ہو جاتا ہے مکہ مکرمہ پہنچ کر حاجی ایک تواف اور سعی کر لے اور پھر مکہ مکرمہ ہی میں مقیم رہے اس دوران جس قدر تواف کرنا چاہے کر سکتا ہے یہاں تک کہ ذل حج کی آٹھویں تاریخ آج ہے یہ یوم الترویہ کہلاتا ہے آج حاجی منا روانہ ہوتے ہیں اور وہاں ظہر عصر مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر کی نماز ادا کرتے ہیں یہ پانچ نمازیں منا میں ادا کرنا سنت ہے فجر کی نماز پڑھ کر عرفات رمانگی کی تیاری کرے یہ نومی ذل حجہ اور یوم عرفہ ہے آج کا دن عرفات میں گزارے اور خوب کسرت سے استغفار و مناجات میں مشغول رہے سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہی مزدلفہ روانہ ہو جائے مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی باجمعات ادا کی جاتی ہے یہ رات مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے رمی جمرات کیلئے یہیں سے کم از کم انچاس کنکریاں جمع کر لے فجر کے بعد سورج طلو ہونے سے ذرا پہلے منا روانہ ہو جائے یہ دسویں ذل حجہ اور عید کا دن ہے آج کے دن صرف بڑے جمرے پر سات کنکریاں مارے ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے پہلی کنکری مارتے ہی تلبیہ بند کر دے اس کے بعد اگر قربانی کرنا چاہے تو قربانی کر لے اور پھر سر کے بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر احرام اتار دے اور کپڑے پہن لے عید کے تین دن کے اندر کسی بھی وقت مکہ مکرم آجا کر توافے زیارت کر لے حج میں یہ تواف فرض ہے اگلے روز یعنی گیارہ ذل حجہ کو ترتیب سے پہلے چھوٹے جمرے کو پھر درمیانے کو اور پھر بڑے جمرے کو سات سات کنکریاں مارے بارہ ذل حجہ کو بھی اسی طرح ترتیب سے تین جمرات کو سات سات کنکریاں مارے تیرہ ذل حجہ کی رمی اختیاری ہے اگر نہیں کرنا چاہتا تو آج کی صبح صادق سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ چلا جائے اگر تیرہ تاریخ کے صبح صادق طلوع ہو گئے اور حاجی مینا میں ہی مقیم تھا تو آج بھی ترتیب سے تین جمرات کو سات سات کنکریاں مارے وطن واپسی سے پہلے توافع ودع کر لے توافع ودع پر مناسق حج مکمل ہو گئے یاد رہے کہ یہ حج افراد کا طریقہ بیان ہوا جس میں قربانی کرنا واجب نہیں جبکہ حج کے باقی دو طریقے یعنی حج قرآن اور حج تمتع میں قربانی کرنا ضروری ہے سامنے دیئے گئے نقشے میں ان تمام مبارک مقامات کی وضاحت کی گئی ہے جو ابھی بیان ہوئے حج عمرے کے مختصر وضاحت تصاویر کے ذریعے مکمل ہوئی جبکہ باقی تفصیل انشاءاللہ کتاب الحج میں آ جائے گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ